سواتون حضرات ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے آئیے دیکھتے ہیں کون کہاں سے بات کر رہے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وآلیکم سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی ساہم کون کہاں سے بات کر رہے ہیں جی میں اقبال کانسٹرٹ بل رہا ہوں نونگ آئیلینڈ تھی سہ نصیب سہ نصیب ماشاءاللہ اقبال بھئی کیسے ہیں آپ خیریس ہیں جی اللہ کا کرم ہے آپ کی دعائیں حضرت سب سے پہلے تو آپ کو حاضریے مدینہ بہت بہت مبارک ہو اللہ کریم آپ کا سفر مدینہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے آمین آمین آپ کی سب کی دعاوں سے بس حضور بلا لے جائیں میں یہی پوچھنا چاہتا تھا کہ اگر خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دار کرنے ہو تو اس کے جو کونسا وجیفہ میں پڑنا چاہیے ہیں سبحان اللہ اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے اقبال بھائی اللہ کریم آپ کے عشق میں آپ کے ذوق میں برکتیں عطا فرمائے اقبال بھائی بہت بڑے عاشق رسول ہیں عاشق مدینہ ہے اور نیو یارک میں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاد کی محافل سجانے میں جو سب سے بڑا حوالہ جو سب سے بڑا نام کسی کے سامنے آتا ہے تو وہ جان جاتے ہیں اقبال کانٹیکٹر صاحب ہمارے بہت مخلص دوست اور ساتھی ہیں انہوں نے پوچھا ہے کہ عشق رسول میں اضافے کے لیے اور خواب میں دیدار مصطفیٰ کی نیت کرنے کے لیے کیا پڑھنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو جائے شاہدی یہ عشق کا سوال ہے آپ سب سے سکتے ہیں تیری جب کے دید ہوگی تیری جب کے دید ہوگی جب بھی میری عید ہوگی میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینہ بالے تو کاش اللہ تعالیٰ ان کیش کے سب کے ہم سب کو بھی حضور علیہ السلام کے جلوے نصیب فرمائے اور کس نے کیا خوب کہا ہے صحیح بات ہے عاشقی تو مراجی یہ ہے کہ وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں گوتا عشق میں محب رہے اور پھر حضور علیہ السلام کی محبت اور عشق جام پیئے اور اتنا پیئے کہ حضور علیہ السلام کے جلوے نصیب ہو جائے اور یقین جانیے ہر مسلمان ہر حیل ایمان کی سب سے بڑی تمنا آرزو وہ یہی ہے کہ نجم کی آ خدا آرزو ہے یہی عاشق زہر کی آبرو ہے یہی موت کے وقت سر ان کے قدموں میں ہو دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے تو اللہ ان کا اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے سجد عزی صاحب اس کے لئے بڑی ہمارے محدیسی نے اس پر گفتگو فرمائی ہے اور بڑے عاشق رسول اس کے لئے ایک آئیت قرآن پاک کی معیاز کر رہا ہوں سور توبہ گیاروہ پارہ سور توبہ کی سیکر اللہ سائے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِمَا عَنِتْتُمْ حَرِيسٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُقْمِنِهِ نَرَوْ فُرَجْمِ آئے آئے سبحان اللہ تو قربان جائیے اس آئیت کا ترجمہ تفسیر اتنی زبردست ہے کہ آدمی پڑھے تو اس کی آنکھیں اشکبار ہو جائے کہ حضور علیہ السلام اپنے غلاموں سے کتنا پیار کرتے اور ہم پر کتنے مہربان ہیں ہم پر کتنے مشفق اور مہربان ہیں ہمارا مشفقت میں پڑھنا ان پر گرہ گزرتا ہے تو میری اس پہ ہے میں نے اس پہ تفسیر میں حضور ایک واقعہ سنا ہے ایک بزرگ ان کی عمر تقریبا ایک سو سزائی سال تھی سو سال سزائی وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خواب پر تشریف لائے اور فرمایا کہ تم نے ہم سے ملاقات نہیں کرنی اللہ ہرکبر کہا یا رسولہ تو آپ نے اپنی اس پر آپ جو ہے آپ دیدہ ہو گئے کہا یا رسولہ میری تو یہی تمنہ ہے تو فرمایا پھر آپ علیہ السلام نے کہ آج یہ آئیت نہیں پڑھی گا آپ نے خواب اپنی والدہ اپنی زوجہ سے ذکر کیا اور اس کتاب میں میں نے پڑھا کہ ان بزرگ کا اسی دن ویسال ہوا اب اس کو یہ سمجھیں کہ یہ آئیت کی برکت یہ یہ آئیت پڑھنے والے کو اس کی تاثیر یہ ہے کہ اس کو یعنی اس دن موت بھی نہیں آئے گی یعنی اس آئیت کتنی برکت ہے تو حضرت دیدار مصطفیٰ کے لیے عشق رسول کے لیے مدینہ تیبہ کی حاضری کے لیے اور میں کہتا ہوں کہ بے پہا برکتوں کے لیے عشق رسول کا جام پینے کے لیے حضور علیہ السلام کے جلوے آپ آپ فجر کے بعد اور اثر کے بعد اس آئیت کو معمول بنا لیں اس کو کسرت سے پڑھیں اور ایک ہی وظیفہ ہے وہ ہے درود پاک اس کو اٹھتے بیٹھتے کسرت سے پڑھیں انشاءاللہ کیونکہ جب آپ اللہ کے حبیب کے لیے رحمت کی دعا فرما رہے ہیں وہ آپ کیسے آپ کو جو ہے بے یاروں مدد کال جو اور کیسے پردے نہیں ہٹیں گے تو اللہ تعالیٰ اللہ پنے پیارے حبیب علیہ السلام کے جلوے اقبال بھائی کو نصیب فرمائیں اور ان کے عشقے سب کے اللہ آپ کو اور ہمیں بھی نصیب فرمائیں تو یہ آئیت مبارکہ کسرت سے پڑھیں صبح فجر کے بعد اور اثر کے بعد کم از کم اس کو چالیس بار پڑھ لیں انشاءاللہ آپ پڑھتے ہٹ جائیں گے رضول علیہ السلام کا دیدار آپ کو نصیب ہوگا اور کسرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ درود پاک پڑھنے والے پر ہجابات ہٹا دیتا ہے اپنے محبوب علیہ السلام کے جلوے اس پر عام ہو جاتے ہیں تو ہر مرز کی دوا ہے سلے علیہ محمد تعویزِ ہر بلا ہے سلے علیہ محمد تو انشاءاللہ دیدار نصیب تیری جب کے دید ہوگی جب ہی میری عید ہوگی میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینے والے اقبال بھائی کی آواز سے ان کی کال سے کیا محول بن گیا ہمارے پر عام کا